محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ روحی و ارباح العالمین لطراب مقدم الفدا اللہم بلغ مولایا سیدی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ محمد اللہ اللہ ومداد قلمات ومنتحہ رضاہو وعددہ ما احصاہو کتابہو وقعات بہی علمہو اللہم انی اجددو لہو فی حازل یوم وفی کل یوم اہداً و اقداً و بیتاً فی رقبتی اللہم کما شرفتنی بہازت تشریف و فزلتنی بہاز الفزیلہ و خسستنی بہاز النعمہ فسل على مولایا صاحب الزمان و جعلنی من انصارہی و اشلاہی و ازادین عنہم و جعلنی من المستشدین بین ید اے طاین غیر مقرہن فی سفلزین اتا اہلہو فی کتاب کا فقلتا سفن کا انہم بنیان مرسوس علا تات کا و تات رسول کا و آلہی علیہ السلام اللہمہ حاضی بیتن لہو فی ان کی الہی یوم القیامہ برحب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و لانت اللہ علیہ آدائہم اجمعین من یوم نحاضی لہا قیام یوم الدین اما آبادو و قد قال اللہ سبحانہو تبارکہ و تعالیٰ فی محقمِ کتابِ المجید والفرقانِ الحمید و قول خلحق و حواصلق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم خیر امت اخرجت للناس امرنا بالمعروف و تنحونا عن المنکر و تومننا باللہ و لو آمنا اہل الكتاب لقانا خیر لحم منہم المومنون با اکثرهم الكافرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات و دیر بہت سے حضرات مجھے بہت عصرے کے بعد دیکھ رہے ہوں گے آج سے تقریبن کو بیس بائیس سال پہلے میں نے یہاں پہ مجلس ارزا سے خطاب کیا تھا آج لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ملسا کافی ارزا کے بعد یہاں آ رہے ہیں اس سال پہ میں نہیں آتا تھا ویسے میں مجلس میں چرکت کرتا تھا یہاں جو ابتدا کی گئی تھی بہت اچھی ماشاءاللہ جعفری صاحب نے تبلیغی مجالس کی ابتدا کی تھی تاکہ عوام کی تربیت ہو سکتا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس دفعہ جو پبلہ خطاب فرما رہے تھے رضا روحانی صاحب انہوں نے بے این ہی اسے جاری رکھا اور مجلس شروع کرنے سے پہلے وہ چند ایک فکی مسائل یہاں آسکار تھے میں نے انہیں بہت اپریشیٹ کیا کہ یہ ضروری ہے اگر ہم اس طریقے سے کریں تو دو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ایک تو ہمارے بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے اور دوسرا ہم دین کے قریب ہوتے ہیں ایسے یہ نہیں برحال مجھ پہ جب تقلید واجب تھی تو میں آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کی تربیت کرتا تھا میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک بہت بڑے خطیب جیسے ہمارے ہاں پہ آپ علامتال جہری صاحب سے کہلیں اس طرح کا عرب کا ایک بہت بڑا خطیب حمید مہاجر میرا بہت اچھا دوست تھا مرہوم ہو گئے ہیں ابھی وہ آغا کے پاس آئے تو آغا نے انہیں کہا کہ مجلس میں خطبے کے بعد دو تین فقی مسائل ضرور بیان کیا تاکہ ہمارے بچوں کو دینی مسائل کی سمجھ آ جائیں برحال یہ کیونکہ ان کی انصیت میں نے بھی کوشش کی کافی عرصہ جب تک میں ملچانیس پڑھ رہا تھا اب تکریں کوئی پچیس تیس سال میں نے چھوڑ دیا تھا یہ سسلہ برحال اب انشاءاللہ امام زمانہ نے چاہا تو میں اب یہ سسلہ دوبارہ سے شروع کرنا ہوں برحال آغا کی حکم کو مانتے ہوئے دو تین چیزیں پہلے مسائل کی ارز کروں پھر انشاءاللہ کچھ اس آیت کے مطلق آپ کے حدمت میں ارز کروں گا نماز کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہرا کوئی خاص اہمیت نہیں رہی ہیں ظاہرا کوئی خاص ایسی چیزیں نہیں ہیں لیکن ان کی اہمیت اور افاق کے نزدیک بہت زیادہ علماء کے نزدیک جو متقی اور پرہیسگار علماء ہیں ان کی نزدیک بہت زیادہ وہ یہ فرماتے ہیں وہ عمر بن معروف ہمیں کر رہے ہوتے ہیں یہ جیسا کہ آیت میں میں نے جو آپ کے خدمتے پیش کی یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ سورہ آل عمران تیسہ سورہ ہے قرآن مجید کا اور اس کی آیت نمبر ہے ایک سو دس ہنڈرڈ اینڈ ٹین یہ اس کی آیت کا نشان ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ پوری کی پوری آیت چہاردہ معصومی علیہ السلام کی شان میں نازم آتے ہیں اور اس کا نشان بھی ایک سو دس اب جو علم جفر سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں وہ یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ مولع کائنات کے عدد بھی ایک سو دس بنتے ہیں ایسے ہی ہیں تو یہ ہے کہ اشارت فرما رہے ہیں یہاں ہے خدا کہ تم بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لئے تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو وَتَنْحَوْنَا اَنِ الْمُنْكَنَا اور برائیوں سے روکتے ہو وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ اگر اہلِ کتاب اگر اہلِ کتاب اس پر ایمان لے آئیں لَقَانَا خَيْرٌ اگر اہلِ اکسریت تو بہت ہوتی نا وَأَكْسَرَهُمُ الْكَافِرُونَ تو بڑھانا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے غور سے سنیے گا کہا کہ جب تم تقبیرت الاحرام کہو تو اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنے اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنے اکثر ہمارے ہاں ہوتا کیا اللہ ہوتا ہے یعنی دونوں انگوٹھے بھی ہمارے کانوں کے برابر نہیں آتے ہم پہلی کہتے ہیں اللہ ہوتا ہے ہاتھ سی دیو کہا کہ تم دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو قابے کی طرف کرنے اور جب تم ہاتھ نیچے رکھو تو اپنے زانوں کے سامنے کی طرف ہاتھ رکھو انگوٹھا آپ کا کھلا ہوا ہو اور آپ کی انگلییں جو ہیں وہ بند بند اور اس کے بعد جب آپ کی جو پاؤں کی کنڈیشن ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاؤں کا انگوٹھا وہ بھی قابے کی طرف کرنے وہ اموٹھا قابے کی طرف ہو وہ پھیلہ ہوا نہ ہو کہا اگر تم یہ کام کرو گے تو خدا تمہاری روحانیت کو بلند کرنا شروع کر لے گا خدا تمہاری روحانیت کو بلند کرنا شروع کر لے گا کبھی ہم نے غور کیا ہے چھوٹی سی بات پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ ابھی سیدھے ہوئے نہیں پہلی اللہ اکبر ہو گیا کہا ان پہ غور کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نماز پہ غور کریں کیونکہ یہ خدا کے قریب کرتی ہے یہ آپ کو خدا کے قریب کرتی ہے اور آپ کے درجات اتنے بلند کر دیتی ہے کہ لوگ اگر ان چیزوں پہ جنہوں نے عمل کیا وہ مقدس ارضبیلی بن گئے وہ علامہ مقدر سے ارضبیلی بن گئے یہ مقدس ارضبیلی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہمارے دین کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے بہت بڑے فقی بہت ہی بڑے فقی یعنی کیا کمال ہے ان کے علم کا کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یعنی مسئلہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو کہا چلو مسئلہ کتابوں سے حل نہیں ہو رہا ہم خود مولا کائنات سے جا کے پوچھ رہے ہیں اللہ اکبر کس درجے پہ ہوں گے اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے خود مولا کائنات کے پاس گر جا ان کی ایک کتاب ہے حدیقت الشیعہ اس میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ اس طرح ہی ایک مسئلہ رات کو بیٹھے حل کرنے کی کوشی کر رہے تھے کتابوں سے سمجھ نہیں آیا سوچا چلو کیوں نہ مولا کائنات سے پوچھا تو گھر سے نکلے گھر سے نکلے طالب علم دیکھا کہ استاد محترم رات کو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں رات کا وقت ہے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے ہوگی اس نے سوچا پتہ نہیں کہ اس کی ملکات کو جا رہا ہیں بہرلر اس کے ذلہ میں کوئی خیال اچھا نہیں آیا کوئی خیال اچھا نہیں تھا وہ پیچھے پیچھے ہوگی اس نے دیکھا کہ علامہ صاحب آئے ہیں مولا کائنات کے حرم پر جب دروازے پہ پہنچے دروازہ مقفل تھا یعنی اسے تالہ لگا لیکن جب علامہ صاحب وہاں پہ آئے تالہ خود بخود کھل گیا تالہ خود بخود کھل گیا جب خود بخود کھلا تو یہ پریشانی سے کہا آغا صاحب کے لئے تالہ کھل گیا ابھی آگے بڑھا اس نے دیکھا کہ جیسے تالہ کھلا ہے وہ اندر داخل ہوئے اور ذریع کے قریب پہنچے اور کچھ باتیں ہو رہی ہیں اب اسے جس سے باتیں ہو رہی ہیں وہ نظر نہیں آئے یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں یہ نظر نہیں آئے جب یہ نظر نہیں آیا تو یہ پریشان ہے اس نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں بعد آغا صاحب واپس یہ چھک جیا آغا صاحب واپس ہوئے آغا صاحب پیدل چلنا چلو ہوئے مسجد کوفہ کی طرح مسجد کوفہ کی طرح پیدل چلے جا 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 یہ بھی پیچھے پیچھے جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کوفہ میں جب وہ داخل ہوئے تو ایک مقام ہے جہاں پہ کوئی شخص محراب میں کھڑا ہے کوئی شخص محراب میں کھڑا ہے کہتا ہے کہ میں نے نہیں پہچانا کیوں کہ اس کی پشت میری طرف لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پورا کا پورا محراب نور سے منور ہے نور سے منور ہے میں پریشان کہ یہ کیا ہے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ میرے استاد محترم اس کے آگے دو سانوں ہو کر بیٹھ گا ہے دو سان جیسے ایک اچھا شاگر اپنے استاد محترم کے سامنے بیٹھ گا ہے ایسے بیٹھ گیا ہے جب بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ سوال جواب ہوا ہے کچھ باتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد میرے استاد محترم کھڑے ہوئے اور الٹے پاؤں ہیں یعنی اس کی طرف پشت نہیں کرنا ہے کہتے ہیں میں اس میں گن تھا تو میں نے میری استاد سے ایک ملاقات ہو گئے استاد نے پوچھا تمہیں تم کون ہو کہا میں آپ کا شاگر کب سے تم میرے ساتھ ہو کہا جب سے آپ مولا کے حرم میں داخل ہوئے اس وقت سے ساتھ ہوں اس وقت سے میں ساتھ ہوں کہا اچھا اس وقت سے ساتھ ہو دیکھو جو تم نے دیکھا ہے اسے کسی کو بیان مت کرنا ہے کہا میں تضرور بیان کروں گا ورنہ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ حرم میں باتیں کس سے کر رہے تھے اور یہ شخص جو محراب میں تھا یہ کہاں یہ تھا بس یہ بتلائیں کہا دیکھو بات یہ ہے جب بھی میرے کوئی مسئلہ دھرپیش ہوتا ہے تو جس کا حل میرے پاس نہ ہو وہ میں خود جا کر مولا کائنات سے پوچھتا ہوں مولا کائنات سے پوچھتا ہوں میں آج مسئلہ کے لیے مولا کائنات کے پاس گیا جب میں مولا کائنات سے میں نے مسئلہ دریافت کیا تو مولا نے کہا کیوں نہیں تم آج اپنے وقت کے امام سے ہی مسئلہ پوچھتے کیوں نہیں تم آج اپنے وقت کے امام سے ہی مسئلہ پوچھو کہا کہ علی بن ابتالیب وقت کے میرے امام کہاں ہے کہا اس وقت مسجدیں کنفہ میں جاؤ ان سے پوچھو کہا کہ میں یہاں آیا تو وہاں پہ صاحب الاسر و الزمان تشریف کرنا ایک دھیمہ سا درود اور پڑھنی ابھی مقدم میں وہ کہہ رہے تھے کہ درود کا بہت سواب ہے واقعی بہت سواب ہے اتنا سواب ہے کہ نہر المصائب ایک ہماری کتاب ہے بہت بڑی تقریباً کوئی سوا سو سال پہلے کے لکھئے ہوئے میرے پاس موجود ہے اس کا ایک دفعہ میں نے ترجمہ بھی کیا تھا وہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ارشاد فرمایا من صلو اللہ علیہ جس نے مجھ پہ درود پڑھا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دم بریدہ درود نہیں پڑھا پورا کامل درود پڑھا تو اب دم بریدہ کیا ہوتا ہے یا کامل کیا ہوتا ہے کہا کہ دم بریدہ وہ ہوتا ہے جس میں آل کا ذکر نہ کیا جائے وہ دم بریدہ اور کامل کیا ہوتا ہے کامل یعنی جس میں پورا درود پڑھا جائے اللہ ما صلو اللہ محمد وآلہ اسے پورا پڑھا جائے کہا من صلو اللہ علیہ جو مجھ پہ یہ درود پڑھتا ہے فوتحت لہو سماوات اگر اس کی معرفت بڑھے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ملائکہ سکتر مرتبہ اس کے لیے درود پڑھتے ہیں جو درود پڑھتا ہے ملائکہ سکتر مرتبہ اس کے لیے درود پڑھتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں کہا کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو جب وہ یہ درود پڑھ لیتا ہے تو اس کے تو زنوب ہو کہ اس کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی محب ہونا چلے جاتے ہیں کما اورات من الشجر جس طرح پتے درختوں سے گرتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اس طرح اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ درود پڑھتا ہے پھر خدا نے فرمایا یا ملائکہ تھی اے ملائکہ تم اس پہ ستر مرتبہ درود پڑھتے ہو جبکہ میں اس پہ سات سو مرتبہ درود پڑھتا ہوں درود پڑھے گا محمد والا تو یہ ہے اس کا سوا برحال مولانا علامہ صاحب جو ہے وہ کہا کہ یہ وقت کے امام ہے صاحب الاسر وزر یہ وہ ہے کہا آغاز صاحب آپ کو یہ ملکہ کیسے حاصل ہو کہ آپ یہ مولا کے ملکات کر رہے ہیں ملکات ہوئی نہیں ہیں ہمارے پاس بھی ایک کتاب موجود ہے ملکات امام ابن ترہی کی لکھیوئی دو جلدوں پہ ہے وہ آپ بچوں کو لے کر دیں اور وہ پڑھیں کہ وقت کے امام سے ملکات کیسے ہوئے ہیں بہت سے طریقے ہیں وقت کے امام سے ملکات ہو جاتی ہیں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں وقت کے امام آتے ہیں اور ہم ان سے ملکات کر سکتے ہیں کئی مقامات ایسے ہیں برحال یہ ضروری نہیں کہ ہم ایران اور اراک میں بھی ہوں گے بھائی ہوں گے تو ملکات ہوگی ایسا نہیں ہے بھائی جہاں پہ بھی ملکات ہو سکتے ہیں کیونکہ میں بیت یا شاہ حضرات کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مقصوص چیزیں مقصوص عبادت کی تو وقت کے امام نے آ کر ان کی تربیت کی درود پڑے گا محمد وآلہ پھر بھی درود پڑے محمد وآلہ کہا آغا صاحب آپ کو یہ ملکہ کیسے حاصل ہو کہا کہ یہ ملکہ مجھے اس لیے حاصل ہوا کہ میں نے ہمیشہ مستحبات کو بھی ترگی دی واجبات تو اپنی جگہ ہیں مستحبات کو میں نے ترجی دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں شبہ سے ہمیشہ بچا ہوں یعنی جس میں ذرا سا بھی شبہ ہوں اس سے میں نے کام انجام دی کہ مجھے اس لیے یعنی اگر آپ ہم بھی کوشش کریں کہ اگر اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا ضرور نہیں بہت زیادہ تھوڑا تھوڑا زکومت کم کوشش کریں اگر کوشش کریں تو ہمیں بھی یہ مقام حاصل ہو سکتا ہم بھی وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی کوشش کریں ضرور پڑھیں محمد تو فرمایا کہ تاورون بالمعروف نیکیوں کا حکم دیتے ہیں وَتَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَرْ اور بری چیزوں سے بچا بچا منع کلا ہے اب ہم اپنے آپ میں دیکھیں اپنے گریبان میں چھاکیں کہ کیا ہم وقت کے امام کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کر رہے ہیں نہیں میں اپنے آپ کو تک عمل سمجھتا ہوں کہ میں اس طریقے سے جس طریقے سے حق ہے میں وہ حق ادا نہیں کرتا کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا گیا نا مولا قائنات سے مولا میری دعا کوئی قبول کیوں نہیں ہوتی کہا بِأَشْرَتِ اَشْيَا لَا تَقْبُلْ دُعَاكُمْ دس چیزوں کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں کہا علی بن طالب بیان فرمائی ہے آپ نے بیان فرمائی ان میں سے ایک دو میں آپ کی حضورت کا دیتا ہوں تارفون اللہ اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا جتنی عبادت کا حق ادا نہیں کرتا تارفون رسول اللہ و آلہ اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتے ہو اس کے آل کو پہچانتے ہو لیکن تم جتنا ان کا حق ہے ان کی اطاعت نہیں کرتا اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو پہچانتے ہو کہ تم نے بھی یہاں چلا جانا ہے لیکن تم کبھی نصیت خاصے نہیں ہوتا کیا ہے ابھی کچھ حرصہ ایک دفن ہو رہا ہے تو وہاں میں نے وہاں دیکھا بہت بڑی فیملی موجود تھی کوئی شخص بھی ضرور نہیں پڑھ رہا تھا ہر کوئی اپنی دنیا کی پسٹبو کر رہا تھا حتیٰ کہ مراسط کا وہاں جھگڑا ہو کبرستان میں مراسط کا جھگڑا وہ میں خیر آگے بڑھا میں نے کہا دروت پڑھیں تو سب نے جب دروت پڑھا تو تھوڑے سے متوجہ ہوئے میں نے کہا یہ یہاں پہ اس کے لیے سطحات پڑھنے کی جگہ تم کیوں اپنے آپ کو بناگار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہی تم یہ جھگڑے کر رہے ہیں تو یہ ہماری حالت ہم مانتے نہیں ہیں زبان سے تو کہتے ہیں کہ میں مولا کو مانتا ہوں لیکن کیا میں عمل کرتا ہوں کرتا نہیں کرتا مثال دوں آپ کو وقت کے امام نے حکم دیا کہ والدین کی خدمت کرو آج کل بہت سارے مسائل میرے پاس آتے ہیں اس طرح کہ مولیش صاحب یہ بیٹا ہے بات نہیں سنیتا مولیش صاحب عورت آتی ہے مولیش صاحب یہ بیٹی ہے میری بات نہیں مانتی میں ان سے اکثر پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ نے انہیں حلال کھلایا ہے تو کہتے ہیں مجھے اس قرصے تعلق کیا کہ حلال کھلایا ہے تو میں نے کہتا ہوں کہ بھئی جو کھلا ہو گئے اسی کا تو اثر آئے گا اگر حلال ہوگا تو اس کا اثر آئے گا اگر حرام ہوگا تو اس کا اثر آئے گا اگر شبہ بھی ہو جائے کہ یہ حرام کا ہے اسے نہیں کھانا چاہیے میں نے کہا تو اسی جسی بات ہے میں نے اپنے اساتیت سے یہی سیکھا آیت اللہ میرے استاذ محترم آیت اللہ مرہوم سعید آلِ ثابت ثابت آلِ ثابت وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہتے تھے کہ انسان بھوکا رہے لے لیکن شبہ کا لکمہ نہ کھا شبہ کا لکمہ نہ کھا بھوکا رہے کرے کہتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ خدا تمہیں ایسی عقل عطا کرے گا اور ایسی نظر عطا کرے گا کہ جو دوسرے لوگوں کو نظر نہیں آتا وہ تمہیں نظر آئے گا جو نظروں کو نظر نہیں آتا تمہیں نظر آئے گا یہ کوشش کریں میں ان سے جب کہتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ کوشش تو ہم نے بڑی کی اگر کوئی چلا گیا ہو تو بھائی اس کا اثر تو میں کہا بھائی اس کا اثر بھی تو آئے گا ہمارے ایک دوست ہیں مولانا مصدق حیدر تقوی صاحب وہ نیوپورٹ انگلینڈ میں ہوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ انگلینڈ میں رہنے سے آدمی سال میں ایک آدھا سوٹ تو کھائی لیتا ہے میں نے پوچھا وہ کیوں کیوں کہلنے کے جتنا بھی احتیاط کریں کسی نہ کسی چگان پہ اس کا کچھ نہ کچھ کیس ملتی ہے تو میں نے ان سے سوال فارم کی میں نے کہا کیونکہ میرے استاد کہتے تھے اگر آدمی حرام کھا لے تو اس کی تو عبادت پھر رہ جاتی ہے اثر نہیں آتا تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے جو وہاں رہ رہے ہیں اگر وہ احتیاط نہ کریں اور یہ ہو جائے تو ان کی عبادت کہاں گئے ان کی عبادت کا پھر رہا اثر نہیں آئے گے نا تو کہا مولا فرما رہے ہیں کہ والدین کی خدمت ان کی عظمت کا خیال کو احترام کو ہمارے بہت بڑے عالم دین آپ جانتے ہیں آپ نے نام بس نہ ہوگا مولانا آیت اللہ العظمہ نجفی مرعشی یہ 92 میں ان کا انتقاد ہے میں آپ یہ کم میں گئے ہوں گے کم میں وہ نماز پڑھاتے سے سین میں میں نے بہت دفعہ ان کے پیچھے نماز پڑھی بہت دفعہ ان کے پیاس بھی گیا ان کا کمال یہ تھا ایک چیز نے مجھے بہت ان کی جو ہے متاثر کیا ان کا کمال یہ تھا کوئی بھی چلا جائے اسے اس کے نصب سے پہچان لیتے تھے بہت بڑا جڑا میں نے کہا ہے آپ نے سمجھا نہیں کہ اگر کوئی سید چلا گیا نا تو اسے کہتے تھے آہلن یا سید خوش آؤں دیدہ اور اگر کوئی غیر سید چلا گیا اسے کہتے تھے شیخ اور یہ بھی ہوا کہ اگر کوئی سیاہ امامہ پہن کے چلا گیا اور وہ سید نہ ہوا تو اسے انہوں نے کہنا کہ بھائی تم تو سید نہیں ہو تم سید کیوں بن بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہیں سادات کی کتنی عزت ہے اور سادات کا کیا مقام ہے یہ تم کیوں بیٹھنا ہے تو بھرحل یہ عالم دی اتنے بڑا عالم دی کتنا بڑا مجتہد بنا ان کی ان کا وسیعت نامہ پڑھنے کے قابل ہے اگر آپ کو ملیں تو ضرور پڑھئے گا ان کا وسیعت نامہ وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ انہیں خدا نے یہ مقام امام حسین کے صدقے میں عطا رہا اتنا بڑا کتنا بڑا مجتہد ان کے والد سبزی کا کاروبار کرتے ہیں گھر آئے تو بہر کا وقت تھا گرمی کا دن گرمی کے ایام ہیں ماں نے کہا کھانا تیار ہے جاؤ اپنے والد محترم کو اٹھاؤ کہ آو کھانا تیار ماں نے کہا جب کہا نا تو گئے باپ کے پاس دیکھا باپ تھک کر آیا ہے سو رہا باپ سو رہا جب دیکھا نا سو رہا اب یہ پریشان ہوئے کہ اس باپ کو میں کیسے اٹھاؤ کھانا تیار ہے کیسے اٹھاؤ یہ ہے جو پہچانتے ہیں کہ باپ کی قدر و منظر تیار کہا کہ باپ کو کیسے اٹھاؤ کہا شانہ ہلا ہوں کہا نہیں سارا دن تو سبزی اٹھاؤ کہ شانہ تھگے ہو گئے کہا چلو سر سے اٹھاؤ کہا سارا دن حساب کتاب کرتے ہوئے سر ان کا درد کر رہا ہو پاؤں سے اٹھاؤ کہا نہیں سارا دن کھڑے رہے ہیں وزن اٹھاتے رہے ہیں نہیں ہاتھوں سے اٹھا دوں کہا ان ہاتھوں سے تو یہ سبزی اٹھاتے رہے ہیں اب جب کچھ سمجھ نہ آیا اتنا بڑا عالم دین ہے کچھ سب نہ آیا تو اپنی داڑی ان کے پاؤں کے تلوے سے مس کرنا چلکی اللہ بکر کتنا بڑا عالم دین ہے اپنے داڑی سفید پاؤں کے تلوے سے مس کرنا چلکی جیسے ہی باپ کو نرم نرم بال محسوس ہوئے باپ کیا کیا یہ ہے مقام باپ کے احترام یہ عالم دین ہمیں بسنے چاہے یہ آئیمہ محسوس ہمیں بترا رہے ہیں اور ماں کا کیا مقام ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں آج کل جب یہ عورتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب یہ ہماری عزت ہی نہیں کرنے بچے بات ہی نہیں ہوا رہے تو میں انہیں کہتا ہوں بھئی ان کی کچھ دربیت تو کرو انہیں کچھ سمجھاؤ تو صحیح کہ خدا نے ماں کا مقام کیا رکھا آئیمہ محسوس نے تو جو بترایا سو بترایا لیکن ہمارے علماء نے اس کی بہت تبلیغ کی ہے میں آپ کو مثال دے دوں کہ شیخ انساری ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین جن کی دو کتابیں اتنی مشہور ہیں کہ اگر یہ دو کتابیں نہ پڑھیں تو کوئی مجتہد نہیں بن سکتا کتاب مقاسق اور پرائد الافصول پرائد الافصول یہ دو کتابیں ہیں جو اگر آدمی نہ پڑھے تو وہ مجتہدی نہیں بن سکتا تو جس نے یہ کتابیں لکھی ہوں گی وہ کس مقام پہ ہوگا کتنا بڑا پرہا ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو یہ گریہ کر رہے تھے بہت گریہ کر رہے تھے اور دھاڑیں مار مار کے رہے تھے ایک ان کے دوست نے انہیں کہا ایک مجتہد نے آگے بڑھ کر کہا کہ شیخ آپ کو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اتنے بڑے مقام پہ آپ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جس طرح دھاڑیں مار مار کے رہے تھے چھوڑے بڑے بچی کے والدہ تھی گزر گزر بس بہت ہو گیا تو ایک دفعہ انہوں نے غصے سو سے دیا کہا تم کیا سمجھتے ہو آج میں جتنے بڑی منزل پہ موجود ہوں یہ کس کی وجہ سے ہو یہ اس عورت کی وجہ سے ہو اس عورت نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں اتنا بڑا مجھد بنا اگر یہ نہ ہوتی اور یہ میری تربیت نہ کرتی تو میں تو اس مقام پہ پہنچیں نہیں سکتا ایک شخص نے جب یہ مجھد بنے تھے اور انہیں کتاب یہ لکھی تو ایک مجھد نے آکر انہیں مبارک بات دی کہ آپ کو بہت بڑی مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا اتنا بڑا مجھد بن گیا کہاں نے اتنا بڑا مجھد بنا تو یہ بہت خوش ہوئی ہے یہ خاتم بہت خوش ہوئی ہے اور اس کے بعد کہنے لگیں کہ اے شیخ میں نے جتنی عذیت میں اسے پالا ہے اور جتنی مشکل سے میں نے اس کی تربیت کی اگر تم اسے پہچان لو یا سمجھ لو تو تم حران ہو جاؤں کہا آپ نے کیا تربیت کی کیسے نے پالا ہے کہا کہ میں نے کبھی بھی وضو کے بغیر اسے دودھ نہیں پلایا وضو کے بغیر میں نے کبھی اسے دودھ نہیں پلایا اور کبھی بھی میں نے اسے نجس نہیں رہنے کی یعنی بچون میں ایتنا خیال رکھا کبھی نجس نہیں رہنے کی کہا میں نے اس کا ایتنا خیال رکھا کہا جتنی عذیت میں نے اس کے لیے برداشت کی ہے اگر یہ کوئی نبی ہوتا تو میں سمجھتے ہوں میری تربیت سے یہ نبی کے عوضے پہ فائز ہو جاتا اگر کوئی نبی ہوتا رسول کے بعد تو یہ میری تربیت سے نبی بن جاتا ایسی میرے تربیت کی ہے وہ اپنی ماں پہ کیسے لو رہے ہیں کیسے گریہ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں ہاؤں کو عذیب دی جاتا ہے ابھی ایک مسئلہ آیا ہوا تھا تو وہ کہنے لگا اپنے باپ سے میرے سامنے امام بار گا میں جی کہتا کہتا ہے جناب کہ بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا مجھے بڑا افسر میں نے اسے کہنا کہ بیٹا تم نے پڑھ لکھ کے ذائع کہ کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو تیس ورس کے ہو گئے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا سب کچھ تو اسی کی وجہ سے یہ نہ ہوتا تو تم دنیا میں ہوتے ہیں ضرور پڑھے گا حمدوانہ برحال وقت زیادہ ہو گیا میرے برادر چاہ میں کچھ اور رہا تھا کہ پڑھوں لیکن ذہن کسی اور سر چلا گیا ضرور پڑھے گا محمدوانہ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ بھی بتلاتا ہے کہ کوئی ہاتھی ہے جو ہمیں چلا رہا ہے ہمارا جسم اگر ہمارا یہ جسم یہ ثابت کر دے کہ کوئی ہاتھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا بھی کوئی ہاتھی ہے اس لیے بچے آج کا سوال کرتے ہیں آ کر کہ جناب یہ امام زمانہ غیب میں ہے پردہ غیبت میں کہاں جی ہیں کہاں کیا فائدہ کی یہ پردہ غیبت میں ہے تو میں نے یہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مول نے فرمایا کہ سورج ہے کہا ہے کہا کہ اگر سورج بادلوں میں چلا جائے چھپ جائے تو پھر بھی وہ فائدہ دیتا ہے کہاں پردندر صورت فائدہ دیتا ہے کہا جس طریقے سے سورج جو ہے وہ چھپ کر بھی فائدہ دے رہا ہے اسی طریقے سے امام غیب ہو کر بھی فائدہ دے رہا ہے غیبت میں بھی ہمیں فائدہ دے رہا ہے یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اسے پہچانے یا نہ پہچانے چھٹے امام کے پاس مولا کا ایک صحابی نوجوان چند برس کی عمر ہے حشام بن حکم وہ آیا مولا کو سلام کرنے و دینہ میں سلام کیا جار ہے اس کے وقت کا امام ہے نا ہم نے کوشش کی کہ ہم بھی وقتی امام کے حدود نے آزم آئے ہیں اس جملے پہ غور کیجئے گا جا کر آیا سلام کیا مولا نے جب دیکھا کہ یہ حشام آیا ہے مولا نے کہا حشام تعالیلی یعنی تھوڑا دور بیٹھو میں رکریب آیا حشام قریب آیا تستدسی کی کا حکم پرزندہ حصول لبیک یا پرزندہ حصول آپ نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے عمر ابن عبیدہ سے گفتگو کی ہے مقالمہ کیا ہے کہا فرزندہ حصول کیا تو ہے کہا بیان کرو کہا فرزندہ حصول مجھے آپ سے حیاء آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے کہا کہ نہیں جس جس کا ہم حکم دیں یا کہیں اس پہ عمل ضروری ہوتا ہے تست بستہ کہتا ہے کہتا ہے فرزندہ حصول عرض کرتا ہوں لیکن میری سلوان آپ کے سامنے بولنا پائے کہا نہیں کہو کہا فرزندہ حصول میں نے سنا کہ یہ مسجد بسرہ میں بیٹھ کر بہت سی علمی گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی ہے بہت بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے مجھ سے بڑا عالم کوئی ہے میں ایک دن چلا گیا میں نے مجوے کو کراس کیا سب میں آگے جا کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ واقعاً بہت سے دقیق جوابات دے رہا ہے سوالات ہو رہے ہیں ان کے دقیق جواب تو میں نے کہا اے شیخ میں بھی کوئی سوال کروں اے شیخ میں کوئی سوال کروں کہا کہ ہاں کروں جو چاہے پوچھو یعنی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس نے کہا کہ اے شیخ حل اندہ کا این شیخ کیا تمہاری آنکھ ہے تمہاری آنکھ ہے اس نے کہا یہ کیا تم بے وکوفانہ سوال کیا بے وکوفانہ سوال ہے نوجوان تمہیں سوال کر رہا نہیں آتا کہا نہیں مجھے میرے ایسے ہی سوال ہیں اگر تم جواب کہا اچھا اچھو کہا حل اندہ کا این کیا تمہاری آنکھیں ہیں کہا میرے پاس آنکھ ہیں کہا کیا کرتے ہیں کہا اسے میں دیکھتا ہوں رنگوں کو پہچانتا ہوں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہا حل اندہ کا ازن کیا تمہارے پاس کان ہیں کہا کیا کام لیتے ہیں کہا ان سے سنتا ہوں اچھے اور برے کو بھی سنتا ہوں اچھا کو بھی سنتا ہوں برے کو بھی سنتا ہوں کہا اندہ کا لسان کیا تیرے پاس زبان ہے کہا ہاں زبان بھی ہے کیا کام لیتے ہو کہا اس سے میں بولتا ہوں گفتگو کرتا ہوں اچھا کہا حل اندہ کا انف ہمارے پاس ناک ہے کہا ہاں یہ بھی ہے کیا کام لیتے ہو کہا اس سے میں کام یہ لیتا ہوں کہ اس سے میں خوشبو کو اور بدبو کو سنگوزا ہوں اس میں تمید کرتا ہوں کہا اچھا کیا تمہارے پاس موہ ہے کہاں ہے کہاں کیا کرتے ہو کہاں اس سے میں کھانا کھاتا ہوں چیزیں کھاتا ہوں اور مٹھاس اور ترشی کو محسوس کرتا ہوں کہا اچھا تمہارے پاس ہاتھ انزکہ یدی کہاں ہاتھ پیئے ہیں کیا کام کرتے ہو اسے میں نرم اور سخت چیز کو محسوس کرتا ہوں وزن اٹھاتا ہوں اور اس چیز کو محسوس کرتا ہوں اندہ کا رجلین کیا تمہارے پاس پاؤں ہیں کہاں پاؤں بھی ہیں کہاں کیا کام کرتے ہو کہاں اس سے چلتا ہوں کہاں اندہ کا قلب کیا تمہارے پاس دل ہے کہاں دل ہے کہاں دل سے کیا کام لیتے ہو کہاں یہ جتنے بھی عزاو جوارے ہیں ان میں اچھے اور برے کی تمیز کرنے کو میں دل سے پوچھتا ہوں جتنے بھی اچھے یعنی برے اور اچھی چیز کو سمجھنے کے لیے تمیز کرنے کے لیے حق کو باطل کو سمجھنے کے لیے میں اس دل سے کام لیتا ہوں کہا اچھا کہا اگر یہ دل نہ ہو تو پھر کیا کرو گے کہا کہ نہیں دل کا ہونا بہت ضرور کیوں اس لیے کہ یہ دل جو ہے یہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ بری ہے اگر دل نہ ہو تو پھر یہ تمیز پیدا ہے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام آزا و جوارے جو کہ صحیح و سالم ہیں کہا یہ محتاج ہیں ایک دل کے لیے کہا یہ تمام جوارے یہ محتاج ہیں کس کے ایک دل کے لیے کہا یہ سب دل کے محتاج ہیں کہا اگر دل نہ ہو تو نہ سنگنے کا کام لیا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے نہ سننے کا نہ چلنے کا نہ اٹھانے کا نہ کھانے کا کہا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے کہا ہاں ہم سب کے سب یہ جوارے محتاج ہیں اس دل کے تو کہا یا شیخ خدا نے اس چھوٹے سے جسم یہ چند فٹ کا جسم ہے خدا نے اس چھوٹے سے جسم میں چیزوں کو سبھالنے کے لیے ایک دل کو مقرر کیا ایک دل کو مقرر کیا ہے اگر دل نہ ہو تو یہ جوارے صحیح کام نہ کریں تو خدا نے اس پوری کائنات کو ایک بغیر حادی کے کیسے چھوڑ دیا ایک حادی کے بغیر کیسے چھوڑ دیا کیا رسول پاک بغیر حادی چھوڑے چلے گئے کہا نہیں اے شیخ حادی ہونا ضروری ہے میں کہوں گا اے عمر تم نے عمر ابن عبداللہ اعبیدہ تم نے یہ پڑھا ہی نہیں ہوگا تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے لِقُلْ لِقَوْمِنْحَاد ہر قوم کے لیے ایک حادی کا ہونا ضروری ہے ہر قوم کے لیے حادی ہے ہر انسان کے لیے ایک حادی ہے تو جب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لِقُلْ لِقَوْمْنْحَاد تو اس قوم کے لیے بھی ایک حادی کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ سامنے ہو چاہے پردائے غیب میں ہو چاہے وہ سامنے ہو چاہے پردائے غیب میں ہو میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم یہ جو حادی ہے اس حادی کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں ادھر ہم متوجہ ہو گئے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخر بھی کامیاب ہے درود پڑی گا مہم دو بس میرے بھائیوں وقت زیادہ ہو گیا زیادہ وقت لینے کے لیے آپ سے معذر چاہتا ہوں میرے بھائیوں کافلہ اہل بیت جو پہنچا تھا کربلا میں یہ بھرا گھر لٹ گیا یہ بھرا گھر لٹا سب شہید ہوئے اور جب سب شہید ہو گئے نا امام حسین دلا رہے خیموں کو آگ لگی اور اس کے بعد بیبیاں بے یار و مددکار سہرہ میں اور جب گیارویں محرم آئی ہیں رات کو آشور والے دن جب دن ڈھلا ہے ختم ہوا ہے رات ہی کو امام حسین کا سر خولی لے کر چلا ہے مولا آپ کو نجف لے جائے کوفے کے قریب وہ مقام ہے جہاں پہ یہ سر لاکے تندور میں رکھا گیا تھا خولی کی بیوی جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک تندور سے روشنی آ رہی ہے جو آسمان تک جا رہی ہے اس نے دیکھا کہ ایک آماری اتری ہے اور اس میں کچھ بیویاں ہیں وہ آئی ہیں اور انہوں نے تندور کا ڈھکنا اٹھایا جب ڈھکنا اٹھایا تو اس میں کوئی بیوی کہہ رہی تھی ہائے حسین کوئی بیوی کہہ رہی تھی میرا لال حسین کہتی ہے کہ میں قریب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو کٹا ہوا سر تھا اسے ایک مرتبہ آواز آئی یا اممہ انا اتشان اے میرے ماں میں پیاسا ہوں اسے آواز آئی یہ کٹا ہوا سر کہاں کہاں گھومتا رہا ہے نو کی نیزہ پہ کہاں کہاں جاتا رہا ہے یہ کٹا ہوا سر یہ اہلِ بیت علیہ السلام کو جب انہیں قید کیا گیا اور انہیں کوفہ لے جانے کے لیے کیا کیا گیا سب عورتوں کو ایک رستی پر مان دیا گیا اور امامِ زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑییں ڈال دی گئی پاؤں میں بیڑییں ڈال دی گئی گلے میں توق ڈال دیا گیا اور کمر میں لنگر ڈال دیا گیا اب جب سواریوں کی باری آئی نے تو مولا نے سب کو سوار کرنا شروع کیا جب سب کو سوار کر رہے تھے میں نے مولا کہ آخر میں فقط دو بج گئے انہیں کی مان صحیح سے سجاد اور ایک زین العابدین جب فقط دو رہ گئے تو جناب زین العابدین علیہ السلام نے کہاں بیٹا چلو میں تمہیں سوار کرتا ہوں کہاں نہیں پوپی اممہ آپ سوار ہو جائیے میں آپ کو سوار کرتا ہوں کہاں نہیں میں تمہیں سوار کرتی ہوں اب یہ کونوں سوار ہوئے جب یہ سوار ہو چکے تو ایک مرتبہ جناب سجدہ زین العابدین نے کہا کہ بیٹا میں آخری وقت اپنے بھائی کا دیدار کرنا چاہتی ہوں میں آخری وقت اپنے بھائی کو ملنا چاہتی ہوں جب کہاں نا آخری وقت ملنا چاہتی ہوں تو کہاں پوپی اممہ وہ جو پتھروں کا ڈھیر دیکھ رہی ہیں اس پتھروں کے نیچے آپ کے بھائی ہیں میرے بابا اس پتھروں کے نیچے ہیں جناب زینب جب اس مقام کے قریب سے پہنچیں قریب جب پہنچیں جب گزرنے لگیں ایک مرتبہ سیدہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا سیدہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا میں کہوں گا ہاتھ تو پسے گردن بندے ہوئے تھے جب بھی کوئی اونٹ سے اترتا ہے یا اونٹ آئی سے اترتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے سیدہ کیسے اونٹ سے نیچے آئی ہوں گی سیدہ کیسے گری ہوں گی ارے جس طریقے سے آپ پاس بازو کٹا کے گری رہے تھے اسی طریقے سے سیدہ بھی زمین پہ آئی ہے سیدہ نے کونیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا ایک مرتبہ جب کٹا ہوا گلا نظر آیا سیدہ نے کہا کہ اے بھائیہ میں چاہتی تھی کہ آخری مرتبہ آپ کو ایک کوسہ دے دوں لیکن آپ کے جسم پر اتنے زخم ہیں کہ کوئی مقام نظر نہیں آرہا کہ میں بوسہ کہوں دوں یہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کہہ دی کر کے کوفہ لائی گئی ہیں جب یہ کوفہ پہنچ رہے ہیں کافلہ کوفہ پہنچ رہے ہیں آگے آگے امام زینب عابدین علیہ السلام ہیں پیچھے پیچھے یہ مخدرات چلی آ رہی ہیں اتنے میں دار العمارہ کے قریب سے کسی نے پکار کر کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ جب کہنا السلام علیکہ یا عباد اللہ امام حسین نے پکار کر کہا وعلیک السلام یا مسلم کہ اے مسلم کیسے ہو اتنے میں کچھ بھی بھی اور آگے بڑھی اس کٹے ہوئے سرسلے سلام کیا سلام علیکہ یا عباد رسول اللہ اے رسول کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو یہ مخدرات گذرتی جا رہی ہیں سلام کرتی جا رہی ہیں آخر میں ایک خاتون آئی اس نے کہا میرے سرطاج آپ پہ میرا سلام ہو میرے سرطاج میں آپ کو کیا بتلاوں کہ کربلا میں کیا کیا ہو گیا لیکن میرے سرطار آپ کے ساتھ کیا گذری میں اسے بھی نہیں پوچھ رہی لیکن میرے سرطار فقط ایک چیز بیان کر دیجئے کہ آپ کے ساتھ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے ان کا کیا بنا یہ کربلا اور آگے بڑھا جب اور آگے بڑھا تو لو کے نیزہ پہ جو سر تھے ان میں ایک حبیب اپنے مظاہر کا سر بھی تھا حبیب اپنے مظاہر کے بیٹے نے دیکھا کہ بابا آیا ہے تو رونا شروع کیا روتے روتے ایک دفعہ گھر آیا آگر ماں کو کہتے ہیں کہ امام بابا آئے ہیں بابا آئے ہیں اس نے جلدی سے اپنی چادر کو سنبھالا سنبھالنے کے بعد کہا کہ بیٹا جلدی سے بابا کو اندر بلاؤ بابا کو اندر بل کیوں نہیں بلاتے کہا ماں بابا اندر آنے کے قابل نہیں ہے بابا اندر آنے کے قابل نہیں ہے کہا کیوں کیا ہوا کہا بابا کو خود دیکھ لو اب یہ چادر لے کر باہر آئی جب اسے اپنے سرطاعت کا سر نو کے نیزہ پہ نظر آیا تو ایک مرتبہ حرار ہو گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حسین کا دوست ہو اور اس کا سر رو کے نیزہ پہ یہ کیسے ممکن ہے جناب حبیب بن مظاہر نے بلایا کہ ذرا میرے قریب آؤ تو کہتی ہے کہ اے حبیب تو جانتا ہے کہ میں باپ پردہ خاتون ہوں میں باپ پردہ خاتون ہوں یہاں پہ مجمع ہے بہت زیادہ مجمع ہے میں یہاں کیسے ہوں کہا کہ جن کی وجہ سے پردہ بنا ہے وہ مستورات میرے پیچھے آ رہی ہیں وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں اب یہ کافلہ چلتا ہوا جب داخل ہوا ہے نا داراللہ امارہ میں جب داخل ہوا ہے تو کسی نے کہا صاحب یہ رسول بیٹھا ہے اس نے کہا کہ اے فرزند رسول آپ آ رہے ہیں دربار میں آپ کا سر جھکا ہوا ہے آپ سر اٹھا کر نہیں آ رہے ہیں ابھی تھوڑے ہی دن پہلے یہاں مسلم کا سر لائے مسلم کو لائے گیا تھا تو مسلم جب آ رہے تھے تو اگرچہ ان کے دانٹ ٹوٹے ہوئے تھے ان کے جسم پر بہت زخم تھے لیکن جب وہ آ رہے تھے تو وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے کسی کو ڈوٹ رہے تھے اور جب امیر نے کہا کہ اسلام کرو امیر کو اسلام کرو تو انہوں نے کہا تھا ما لیالعمیر سوالحسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے جب کہا تھے حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے تو وہ خود آگے بڑھے تھے اے مولا وہ سینہ تاندر آ رہے تھے لیکن مولا آپ نے تو سر جھکایا ہوا ہے اے فرسندہ رسول آپ نے تو سر جھکایا ہوا ہے سیدہ سجاد نے رو کر کہا کہ اے صحابی رسول تو نے انصاف نہیں کیا ارے مسلم جب آ رہے تھے تو وہ تنہا آ رہے تھے ارے میرے ساتھ تو میری بھوپیے اور بہنے بھی ہیں جن کے سروں پہ چادر نہیں ہیں اور ان کے ہاتھ پسے گردن بندے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الْعَدِعُونَ وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُتْ اَيَّا مُنْ کَلِبِنْ يَنْقَلِبُونَ یا محمود بحق محمد یا آلا بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا موسن بحق حسن یا قدیم الحسان بحق امام حسن علیہ السلام و بحق تسط المعصومین و منظوریت الحسن علیہ السلام پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول و مقبول فرما پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار سے واسطہ محمد و عالی محمد کا صدقہ محمد و عالی محمد کا جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دلو پروردگار جو مومن و مومنات بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا جنہیں رزق دیا ہے ان کے رزق میں برکت اور ترقی اتا پروردگار جو مومن مومنات بیمار ہیں واسطہ بیمار کربلہ کا شفائی کاملہ و آجلہ تھا پروردگار سے واسطہ محمد و عالی محمد کا صدقہ محمد و عالی محمد کا مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی عزت مال آبرو کی خود ہی بازت ہے مسلمان حق کے لیے جہاں جہاں لڑ رہے ہیں پتہ و نصر تصافر مار پروردگار سے واسطہ محمد و عالی محمد کا بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو زبان تک نہیں آسکتی تو عالم الغیب و الشہادہ ہے اگر تیری مشیط میں جائز ہوں تو قبول و مقبول فرما پروردگار تجھے اپنی عزت اور جلالت کا واسطہ وقت کے ایمان کے ظہور میں تاجیح لیتا پڑا ہمیں صحیح معنوں میں محمد و عالی محمد کا غلام بننے کی توفیق اتا پڑا پروردگار علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم جائے ہمیں علماء حقہ کی تقلید کرنے کی توفیق اتا پڑا پروردگار سے واسطہ محمد و عالی محمد کا صدقہ محمد و عالی محمد کا جلد جلد زیارت امام حسین سے مشرف ہونے کی توفیق اتا پڑا بار بار جانے کی توفیق اتا پڑا پروردگار ہماری امباد کی مغفت فرما انہیں اعلی اللین میں جگہ اتا پڑا محمد و عالی محمد کے ساتھ انہیں ماشور فرما شفاعت محمد و عالی محمد نصیب فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ کل شریف پڑھ کر اپنی امباد کے ساتھ ساتھ بانیانِ مسجد بانیانِ آزا اور جو بھی اس میں خدوت انجام دے رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سب کامل کرتے ہوئے ان کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ کل شریف کی تلاوت بسم اللہ اللہ